موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں عزیز صلابہ آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فور کے باب ششم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سبق کی مشک کو حل کرنے جا رہے ہیں اور یہ مشک گوھر اسلامیات کلاس فور کے صفحہ نمبر 83 پر موجود ہے آئیے پیارے بچوں اس مشک کو حل کرتے ہیں اس مشک کا پہلا حصہ جس کا عنوان ہے سبق کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے مصر میں فلسطین میں بغداد میں یا پھر طائف میں تو اس کا صحیح جواب ہے مصر میں سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے محل میں رہے بچپن تک جوانی تک بڑھاپے تک یا پھر لڑکپن تک تو اس کا صحیح جواب ہے جوانی تک سوال نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی فلسطین میں مصر میں مدین میں یا پھر اراک میں تو اس کا صحیح جواب ہے مدین میں سوال نمبر چار فراؤن کی ملکہ کا نام ہے حضرت آسیہ حضرت صفیہ حضرت سمیہ یا پھر حضرت سادیہ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت آسیہ جی پیارے بچوں اس مشک کا دوسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا انوان ہے درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں سوال نمبر ایک فراؤن بہت ظالم اور خالی جگہ شخص تھا تو خالی جگہ میں آئے گا متکبر سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام فراؤن کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا خالی جگہ سنایا تو خالی جگہ میں آئے گا حکم سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خالی جگہ نازل فرمائی تو خالی جگہ میں آئے گا تورات سوال نمبر چار سندوق دریا میں بہتا ہوا خالی جگہ کے محل کے سامنے سے گزرا تو خالی جگہ میں آئے گا فرعون جی پیارے بچوں اس مشک کا تیسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کالم علیف کو کالم با سے ملائیں پیارے بچوں کالم علیف کی پہلی لائن کو کالم با کی پانچویں لائن سے ملائیں گے بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت و بادشاہت کو ختم کر دے گا کالم علیف کی دوسری لائن کو کالم با کی چوتھی لائن سے ملائیں گے حضرت موسی علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا کالم علیف کی تیسری لائن کو کالم با کی پہلی لائن سے ملائیں گے اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو شکست دے کر انہیں ہدایت عطا فرمائی کالم علیف کی چوتھی لائن کو کالم با کی دوسری لائن سے ملائیں گے نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے فیرعون اور اس کے ماننے والوں پر کئی عذاب آئے کالم علیف کی پانچویں لائن کو کالم با کی تیسری لائن سے ملائیں گے فیرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا جی پیارے بچوں اس مشک کا چوتھا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مدرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں سوال نمبر ایک حضرت موسی علیہ السلام کو مدین سے مصر واپسی پر کیا واپ پیش آیا جواب حضرت تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں کوہ تور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا توفہ ملا سوال نمبر دو منو سلوہ سے کیا مراد ہے جواب بنی اسرائیل کے لئے آسمانوں سے منو سلوہ اترتا تھا من سے مراد میٹھی چیز اور سلوہ سے مراد ایک چھوٹا ورندہ جو بھونا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا سوال نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مشہور موجزے لکھیں جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مشہور موجزے یہ ہیں نمبر ایک اسا اور نمبر دو ید بیزا سوال نمبر چار فرعون اور اس کے لشکر کا انجام کیا ہوا جواب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گیا جب سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی مل گیا فرعون فرعون کی نافر 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 اور عبرت ناک انجام تحریر کریں عزیز علیہ السلام اگر آپ نے یہ سبق جس کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام غور سے سنا ہے یا پھر توجہ سے پڑا ہے تو آپ ان دونوں سوالات کے جوابات بہ آسانی لکھ بھی سکیں گے اور زبانی سنانے میں کامیابی ہو جائیں گے پیارے بچوں اب آپ نے کرنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے حالات کے بارے میں ایک تقریر تیار کریں اور استاد صاحب کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صیرت کے واقعات بھی یاد کریں حضی صلی اللہ آج کا ہمارا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سبق کی مشق اختتام پذیر ہوئی خوب محنت سے پڑھئے دل لگا کر پڑھئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی خاطر ہر طرح کی مشکلات اور مسئیبتیں برداشت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اور مسئیبتیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے